اتراخند میں بہتر سواشتی سیوائے دینے کے دعوے سرکار کے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اب صوبے میں عالم یہ ہے کہ سواشتی سیوائوں کو بہتر مہیا کرنے کے ادیسیے سے نیوک آشاکاری کرتا کئی پرائیویٹ ڈوکٹروں سے ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں اب لگ رہا ہے کہ آشاکاری کرتا سرکار کے لیے نہیں بلکہ پرائیویٹ ڈوکٹروں کے لیے کام کرے گی جو ایک ویڈیو میں سامنے آیا ہے اس میں صاحب دکھائی دیا اب وہے ڈوکٹر اور آشاو کے منافع ہوگا ایسا تو کوئی پوائنٹی نہیں بولا گیا آپ تو ہاں پہ موجود تھے کہ نہ تو میں نے ان کو کسی کمیشن کی بات کری کہ ہاں میں آپ کو کمیشن دوں گی نہ میں نے ان کو یہ اوفر دیا کہ آپ میرے ہاں پیشنٹ لے کر آؤ میں اس کا ہر ہاؤسپیلال سے کم سے کم ریٹ میں دوں گی آپ نے ایسا کچھ سنا نہیں آپ لوگ تو موجود تھے اگر موٹیو اپنے ہاؤسپیلال کی طرف اٹریٹ کرنا ہوتا تو ہم انہیں اوفر دیتے جب کسی بھی چیز کو اپنے طرح اٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو اوفر دیا جاتا ہے وہ پہلے تھی اب وہ ہاؤسپیل میں نہیں ہے تو اس لیے وہ آشاو کا فون نہیں اٹھا دی کہ میں کیوں پریشان ہوں جب میں اس چیز سے جوڑی نہیں ہوں وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ فون ریسیب کرتی ہے نہیں کرتی ہے ضرور ڈیڈیلی نہیں ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم تو سماج کی سیوہ اب سے نہیں کافی سالوں سے کر رہے ہیں ڈاکٹر یونوس چودی جو ہیں ہاؤسپیٹل تب ایک سال سے بن گیا تو یہ تو صرف ایک ذریعہ تھا جسپور کو بہتر فیصلیٹیز دینے کا تاکہ جسپور کے لوگ کاشیپور جا کر پریشان نہ ہو ہم کاشیپور جیسی فیصلیٹیز جسپور میں دے سکیں ہمارا تو کوئی موٹیو ہی نہیں انکم کرنے کا ہمارا تو موٹیو ہے کہ یہاں آپ کی سیوہ کرنے کا کیونکہ ڈاکٹر یونوس چودی کو جسپور سے پیاری اتنا ہے کہ وہ کوئی کام اچھے کا سوچتے ہیں سوچتے ہیں پہلے میں جسپور میں کروں کالیج بھی بنا ہوں تو جسپور میں بنا ہوں تاکہ میری جنتہ پریشان نہ ہو اور یہ کو لے کر تھا آج وہ کسی امیجنسی تھی ویجے سے انہیں کہیں باہر جانا پڑا ورنہ وہ بھی میٹنگ میں ہوتے تاکہ ہم لوگ پہلے کوزی بیٹیو کا وہ ہوا تھا کیمپ اس میں بھی گئی تھی انجیو میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نہیں یہی پر ان کو کچھ کر رہا ہے پہلے آدھے چوہان جی نے ان کو مالیت کیا تھا تب بھی اب وہ وہاں گئے تھے آپ کی نہیں ہے آپ نے بھی تو سنا ہوگا نا اگر دیتے تو آپ بھی تو سنتے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے میٹنگ سیکریٹ لیے رکھی ہم نے تو باہر رکھی ہے سریٹ کرنی ہوتی تو ہم اپنے ہوسپے کے جنرل بارڈ میں کر لیتے کافی بڑا ہے جنرل بارڈ ہمارا لیکن کہیں آشائے جو ہے ان کا کام سرکاری اسپتال تک سے جلا ہوگا ہے ان کو سرکاری اسپتال سے مول کر اپنی اسپتال کی طرح ایسا کوئی پرائی میٹنگ میں بولا ہی نہیں گیا کہ پیشنٹ کو سرکار اسپتال مت لے کر جاؤ وہ ان کی مرضی ہے پیشنٹ کی مرضی ہے پیشنٹ جہاں چاہے گورنمنٹ میں جانا چاہے بہت اچھا ہے وہ اچھے وسط میں میں کام لپٹے گا میڈم نے بولایا ہم سب آشاؤ کو میٹرو ہسپتال میں اس نے بولایا کہ مطلب جو آشاؤ کی سمسیاں ہمارے اسپتال کے پرتی کہ کیا سجاب دینے ہیں کیا لینے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بطایا جیسی کہ ہم نے کہا کہ میڈم اگر ہم کیس لاتے ہیں تو آپ ہمارا پھول اٹھا لیجئے یا نہیں اٹھاتی ہو مال لیجئے مری جا جاتا ہے اور آشاؤ اس کے ساتھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کو بلا کر کے سمبان بھیجئے کہ ہاں ہم نہیں آئے ہیں میڈم کی ہمیں بات ساری اچھے لگی ہیں بہت اچھی سید سے انہوں نے میڈم نے سجاب دیا ہے ہمیں اور بہت ہی اچھا یہاں پر آ کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اس میں نہیں مریض کی مرزی ہے مریض کی مرزی ہے مریض جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جانا جائے ہمیں لالچ نہیں ہے کہ مریض جروری ہم یہیں لائیں کیا مریض کو ہم بلکل ہی آپ نے زیادہ پیمنٹ کرائیں یا کچھ ہے ہم کم سے کم پیمنٹ کرانا چاہتے ہیں مریض کا اور میڈم نے ابھی بولا بھی ہے یہ دی کوئی گریب ہے اور اس کا آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے تو پلد پندرہ ہزار بارے ہزار میں میں کر دیتی ہیں وہ اس لئے ملتی ہیں کہ ہمارے اسپطال میں سبیدہ ہے لیکن ہمارے اسپطال میں دو سبیدہ نہیں ہیں جیسے کی اگر ماللی جی ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے کیس نہیں ہو رہی ہے اور اس کی آپریشن کی ضرورت پڑ لی ہے تو ہمارے ہاں سرجن اگر ڈوکٹر نہیں نہیں ہے اور اگر سرجن بھی ہے تو نشے والے ڈوکٹر نہیں ہے تو کیسے ہو گئی اس کو تو بہار جانا ہی پڑے گا کہیں نہ کہیں یہ کچھ نہیں کہا کہ کمیشن کیوں دیں گے آشا کو کتنا کمیشن ملتا ہے آشا تو مطلب پورے ٹائم میں اس کو دیکھتی ہے نو مہینے تلق اور رات اور بیرات میں بینا کھائے پیئے بھی چلی جاتی ہے ہم کمیشن کے اوپر یہاں نہیں آئے ہیں ہم صرف یہ کہ ہمارے مریض کا بھلا ہونا چاہیے اگر مان لو بل اس کا زیادہ ہو رہا ہے بیس تو ہم کہیں گے میڈم نہیں یہ گریب آدمی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے پاپ پندرے ہزار میں کر دیجئے سرکاری ہسپٹر میں اس کا گریب آدمی کا کیا آئے گا جب وہاں سوویدہ ہی نہیں ہے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپٹال میں کوئی سووویدہ ہی نہیں ہے نہیں سووویدہ ہے نورمل ڈیلیبری کی سووویدہ ہے لیکن اس میں بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ یادی بچہ آیا تو پکڑ لیں گے اور یہاں پہ کیا ہے یہاں تو بھئیہ بچوں والے ڈوکٹر بھی نہیں ہے اور یہاں پہ مشین بھی نہیں ہے بچوں کو رکھنے کے لیے اب یہاں پر آپ کو کھانا اور گفت بغیرہ دیئے گئے ہیں کون سا کھانا دیا ہمیں تو کھانا نہیں ہے کیا پرس ہے جو ہمارے پرس ہیں خیلوں میں پرس ہیں یہ کوئی سمبانیت کرنے کی چیز ہے کیا کسا آپ سمبانیت کر جا رہی ہے یا کھانا دیا جا رہی ہے یہ کہ انہوں نے بلایا اور ہمیں سمبان دیا ہمیں اوچھی طرح سے پیٹھایا میرا نام مدھوالا برما ہے میں آشاؤ کے ادھیاکش ہوں ہم نے ہماری طرف سے اس پاس تندے دیش ہیں کہ وہ سرکاری اسپطال میں لا کے گربتی محلاؤں کی ڈیلیوری کر رہے ہیں اور اس کے لئے 24 گھنٹے ہمارے یہاں پر ڈاکٹر اپ لفد ہے 24 گھنٹے ہمارے ہاں اسٹاپ نرس جیوٹی پر رہتی ہے اور جو بھی لوگ آتے ہیں جن کی نورمل سادھانٹ ڈیلیوری ہوتی ہے ان کی سادھانٹ ڈیلیوری کرائی جاتی ہے اب کون لوگ کہاں میٹنگ کر رہے ہیں اس سمباند میں مجھے کوئی جانکاری نہیں پھون اٹھانے سے کیا مطلب ہے پیسینٹ کو اسپطال میں آنا ہے ڈیلیوری کرانے کے لئے اسپطال میں 24 گھنٹے ہاں پر چکسک جیوٹی پہ ہے اسٹاپ نرس جیوٹی پہ ہے پیسینٹ کو لائے اور ڈیلیوری کرائے وہ ہمیشہ ڈیلیوری ہوتی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے اگر ایسا کوئی کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی پرسنل لاب کے لئے یا پرسنل گیم کے لئے کر رہے ہو اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو ان کو چندت کر کے کاروائی کی جائے گی شکریہ